سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ کے باب میں کچھ بھائیوں نے منصوری قبائل کے بارے میں پوچھا ہے یا منصوری کمیونٹی کے بارے میں پوچھا ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ہیں اور انڈیا میں بھی ہیں یہ جو منصوری کمیونٹی ہے یہ دراصل پتھان اور راجپوت ان دونوں کا مکسچر ہے یہ آپ کو زیادہ تر ملے گی ادھر گجرات میں مدھیا پردیش میں ادھر راجستان میں اتر پردیش میں بھی ہیں بیہار میں بھی ہیں نورٹ انڈیا میں بھی کافی پھیلے ہوئے پاکستان میں یہ پارٹیشن کے بعد کافی موو ہوئے تو یہ جو کمیونٹی ہے اس کے اندر باہر سے آنے والے یہ افغان لوگ بھی ہیں اور پریجین بھی ہیں اور لوکل کمیونٹی میں بھی زیادہ تر یہی ہے کہ راجپوت جو ہیں اس کے اندر بہت سارا مکس ہیں تو وہ یہی ہے کہ لوکل لوگ جو مسلمان ہوئے اور جو باہر سے آئے افغان اور ایرانی لوگ تو پھر اس سے ملتے جلتے یہ ایک کمیونٹی بنی تو بعض کا خیال یہ ہے کہ کچھ منصوری تو راجپوت ہی ہیں راجپوت نسل سے ہیں اور کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ بھئی راجستان سے یہ گجرات کی طرف آئے اور یہ ران سنگھ کا زمانہ تھا اور پھر یہی رک گئے اچھا آپ دیکھیں نا ہمارے ان میں جو کاسٹ آپ کو ملے گی نا راو ملیں گے آپ کو ان میں دیورہ ملیں گے چوہان ملیں گے بھاٹی ملیں گے لیکن مین کمیونٹی جو ہے وہ افغانستان سے آئی تھی اور پھر یہاں راجپوت سے مکس ہوئی اچھا اسی طرح بعض علاقوں میں نا انہیں ہندو کمیونٹی میں بھینا دھونا یہ بھی آپ کو ملیں گے کچھ عرصے پہلے تک یہ اپنے آپ کو پتھان یا خان ہی کہلاتے تھے اور کچھ منصوری جو ہے وہ راجپوت گوری اور تھاکر وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن یہ جو منصوری کا جو سرنیم اڈاپٹ کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ بعض لوگوں نے یہ لکھی ہے کہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے تھے یہ قریباً ہزار گیارہ سو سال پرانی بات جو خواجہ منصور الحلاج تو ان کی طرف نسبت جو ہے اس کی وجہ سے یہ سرنیم اڈاپٹ کیا گیا ہے اچھا اسی طرح سلطان فتح علی خان بہدر ٹیپو جس کو ٹیپو سلطان کہتے ہیں وہ بھی اسی کمیونٹی سے بلاؤنگ کرتا تھا اور اس کے کافی میمبرز جو ہیں وہ پارٹیشن کے بعد نائنٹین فوری سیون پاکستان میں اور آپ کو کراچی اور سندھ کے دوسرے علاقوں میں اسپیشلی کراچی میں آپ کو ملیں گے ان کا جو کاروبار تھا یہ کارٹن کا کام کرتے تھے اور یہ ان کو اکیپیشن تھا ٹریڈیشنل اسی میں ہسٹوریکلی انہوں نے کافی ایکسل کیا لیکن جب انڈیسٹریلائزیشن ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے یہ مینیفیکچرنگ کی طرف چلے گئے کچھ اس میں سکسیسفل ہوئے کچھ نہیں ہوئے کچھ پھر اور دھندوں میں چلے گئے کچھ اور سیکٹرز میں چلے گئے اچھا ایڈیوکیشن میں بھی کافی آگے بڑھے کچھ ایک چیز جو ان کے اندر دیکھی گئی ہے کہ اب تو شاید چینج ہو گئی ہے لیکن ایک عرصے تک یہ اپنی کاسٹ میں اور ایک عرصے تک اپنے سٹیٹس کی کاسٹ میں یہ پھر شادی کرنا ان کے ہاں پریفر ہوتا تھا کچھ گجرات میں سیٹل ہو گئے وہ سٹون کے بزنس میں چلے گئے اور چیزوں میں چلے گئے اب تو خیر انجینئرز بھی ہیں چارٹر اکاؤنٹنٹس بھی ہیں مختلف اور شباجات میں ہیں زیادہ تر لوگ ان میں جو مسلمان ہوئے ہیں وہ سنی ہیں میجورٹی اور بریل بھی ہیں یا دیوبندی اردو زبان بولتے ہیں ہندی بھی بولتے ہیں اور بہرحال یہ ان کے بارے میں ایک مختصر معلومات میں نے آپ کو فرام کی ہے اور تفصیلات بھی کتابوں میں تاریخ کی موجود ہیں تو یہ منصوری کمیونٹی ہے یہ پتھان اور راج پوت کا مکس ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی نالج میں منصوری کمیونٹی کے بارے میں کچھ انفرمیشن بڑی تو آج ہم نے منصوری قبائل کے بارے میں بات کی ہے اگر آپ نے کسی اور ہندوستان پاکستان کے قبائل کے بارے میں یا کمیونٹی کے بارے میں معلومات یا جانکاری حاصل کرنی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکشن بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشن وغیرہ میں بھی جوئن کر سکیں اور جڑے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہر روز مختلف معلوماتی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملیں گی اور ہمارے آپ پلیلسٹ سیکشن کو براوس کریں بہت سارے دروس ہیں چار ہزار سے زائد دروس چینل پر موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشن میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں